بسم اللہ الرحمن الرحیم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہن ویولموہم الكتاب والحکمہ وائن کانو من قبل اللہ فی صلال مبین سلوات کی عبادت سارے سلام اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے آغاز بات ستشریف فرمائے مالک ان کے سائل عزداروں کی صورت میں قائم اُبداح میں فرمائے اور بڑے بات ساکھو ذاتی واجب امام حسین کے پہلو میں جگہتا فرمائے صاحبان اگرامی قادر اس مقام پہ میری پہلی عاظری ہے اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا لیکن سیدوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے بلا تفریق کے فرقہ میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ آل نبی کے ذکر کو بگانا نہ سمجھا کرو اس میں تشریف ہوں ہماری ان مجلسوں کا مقصد پنڈ فتح کرنا نہیں ہوتا ہماری ان مجلسوں کا مقصد علاقے یا محلے فتح کرنا نہیں ہوتا ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا بھی نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں بلکہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ جی تو چاہتا ہے مجلس میں بیٹھے لیکن ہم مجلس میں اس لیے نہیں آتے کہ مجلس میں جو بندہ بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے لہذا بندے در سے خوف سے بھی بعض دفعہ مجلس میں نہیں آتے کہ کہیں ہم شیعہ نہ ہو جائیں بھئی اپنا در ختم کرو اپنا خوف ختم کرو سبھال کے رکھو اپنے مذہب کو سینے سے لگا کے رکھو اپنے دین کو جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانو لیکن جندگی بڑی کم ہے اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کر شوچو جنہیں مان رہے ہو کہ ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کرو آخری بات موجود ہے اس ملک میں گردن اٹھا کے چلو کہ مالکوں کا کرم تم پہ کم ہے کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑے ان کی نماز نہیں ہوتی بہتہ وجہ بہتہ وجہ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے بسم اللہ میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں ہمیں اللہ والوں نے گھیرا ہوا ہے تبلیغ مسجدوں سے نکل کے سڑکوں پہ آگئی ہے آپ کے آگے رکشہ جا رہا ہوگا پیچھے لکھا ہوا فلیکس آپ پڑھیں گے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی حالانکہ رکشے والے کے لیے آگا جی سرکار اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیچھے کھجر نہ ہوگا اللہ 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 سسٹم کیا ہے بھائی شیعہ سنی بھائی آپ موجود ہیں یہ ہو کیا رہا ہے اس ملکوں ہم میں سے کون اللہ کا منکر ہم میں سے دون اللہ کا مخالف شیعہ سنی ایک ہی ندی کی کناہے ہیں ایک ہی آسمان کے تارے ہیں ایک ہی گلشن کے پھول ہیں کیونکہ دونوں عاشقے رسول ہیں ذحمت سرمائ이 تاعت فروایں میرے یا شیعہ سنی میں سے کوئی بھی اللہ کی کبریائی کا مخالف نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی وحدانیت کا مخالف نہیں ہے ہم اللہ کو لا رہی ہم سمجھتے ہیں بے ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ فقر ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے یہ ایک بہت بڑی پلیننگ ہے ہاں پلیننگ ہے بہت بڑی ماذا اللہ کیا اسے کہتے ہیں کوئی سیاسی منارہ نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور آیت کا ترجمہ ہے کہ میرے لیے آپ چوبوئی اچھے لگ رہے ہیں یہ آیت کا یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آیت کا ترجمہ ہے لیکن پروگرام یہ ہے کہ سڑک پہ بینر فلیکس گاڑی کی بیک سکرین پہ دیوار پہ لکھ دو میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے تاکہ کچھے ذہنوں میں یہ بات پیٹ جائے تو کوئی اہل بیعت نہیں کوئی آل محمد نہیں کوئی مورہ مشکل پشاہ صرف اللہ فقط اللہ پہ صحیح درے پنجتم سے ہٹانے کے لیے یہ گلی گلی میں شروع ہو گئے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے لیکن قرآنی لہجہ سمجھو اللہ نے علماء کرام سے کہا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے اللہ نے مجاہدوں سے کہا ہے اللہ نے نبی سے کہا تھا کہ محمد ان سے کہہ دے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اللہ کو کافی کہنے کے لیے یہ بندے کو محمد ہونا چاہیے ماشاء اللہ آپ جیئے ہیں آپ جیئے ہیں آپ زندہ و خرابت رہے ہیں میں مشکل بات نہیں کر رہا ہوں اللہ کو کافی کہنے کے لیے یہ بندے کو بیٹھے میں بات نہیں ہو رہی کیمرے کی موجودگی میں بول رہا ہوں سید بادسا اور یہ کیمرہ تو بندے کو مکرنے بھی نہیں دیتا میں دعا مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سیڈی سسٹم بننا ہی تھا خدیر ہی پہ بڑ گیا ساڑے میں دے جیئے ہیں ساڑے میں دے جیئے ہیں آدمی یاد مکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ نعرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیازہ کیمرہ کے زامن میں ظاہر اپنی بات میں خائم ہوں تو کہہ رہا ہوں اور سپیکر پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی تمہارے لئے اللہ کافی ہے جن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے لئے بس اللہ کافی ہے میرے بھائی ہیں دوست رہے ہیں کمی پہلے اللہ والوں کی نہیں تھی اوپر سے رشتہ داریاں سعودی عرب نہ نکل پہ ماشاءاللہ سارے بندے نہ بھی سمجھن تو خیر ہیں ماشاءاللہ ہاد نہیں ہوگے ایک ڈاڑر پناتا امریکہ ہے بانٹتا سعودی عرب اور جن کے بڑے ڈاکیں مارا کرتے تھے ان کے بچے سخاوتیں کر رہے ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ پاکستان میں اپنے والا مجزم مسلط کر دیا جائے تیرے پہلے سپنے بھی ادھورے تھے اب بھی تیرے خواب پورے نہیں ہوں گے اس ملک میں طالبان والا نظام چل ہی نہیں سکتا یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے ملہ عمر نے ملہ عمر نے ملہ عمر ملہ عمر ملہ عمر سبیوں کی محنت کے بعد ایک نعرہ بنا تھا اس ملک میں یا اللہ مدد کا ایک جرنیل کے دور میں دینر لکھے گئے دوسرے جرنیل کے دور میں سے آئی کم ہو گئے مضاحت ہے میرے باس میں بھی نہیں کہتے ہیں جی ایہ کا ناب و دوائیہ کا نستہی عبادت بھی تیری کرتے ہیں مدد بھی تیسے چاہتے ہیں جب عبادت اللہ کی ہے پھر مدد بھی اللہ سے مانگو اچھا اس میں باریک ایک پہلو ہے آیت ایہ کا ناب و دوائیہ کا نستہین والی اتری رسول اللہ کے دور میں یا اللہ مدد اترہ زیاءالحق کے دور ناب و دوائیہ بھئی اتنا عرصہ یہ آیت کہاں تھی بھائی میں سپیکر پہ اعلان کر رہا میں نے پہلے بھی کہہ میں اب بھی کہہ رہا ہم اللہ کو آلہ نبی کا بھی خالق سمجھتے ہیں یار بے مثال ہے بے جسم ہے بے نظیر ہے بے بدر بے بدیل اللہ کی انت ہے نزید ہے مثل اس کے کوئی شہ نہیں شریک اس کا کوئی ہے نہیں تائید کرو میری تائید سرباؤ تاکہ غلط ہے ہم یہ زمانے کی دور ہو جائے ہم سے یہ سننی اللہ کی وحدانیت کے قائل ہے لیکن ایک بات مجھے کہنے ایک حق ہے اور نوجوان ماتمیوں کی نمائنگی کرتے ہیں مجھے یہ ذکرہ کہنا پڑھائے گا کہ دنیا کا یالی مدد کے مقابلے پہ یالی مدد کہنا ہمارے عقیدے کی سچائی بن گیا کہ انہوں نے یالی مدد کے مقابلے پہ آگا جی نام ان کے پاس اور بھی تھے نام ان کے پاس اور بھی تھے لیکن ہر نام کو چھوڑ کے شاہ علی مدد کے مقابلے پہ ان کا شاہل نہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیلیں یہ مان گئے ہیں بندوں کے بس میں یالی کا مقابلہ ہے ہی نہیں آپ مہروانی کریں اگر اللہ کافی ہے پھر اپنے عقیدے پہ قائم رہو اور ڈک چاہو اور جب آزان کا ٹائم پھر چار دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور آزانیں ختم کر لو کیونکہ اللہ کافی ہے بول پڑھو یار پریشان ہو کہ مجھے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں جب اللہ کافی ہے تو آزانیں اللہ تک رکھ ایسے بھی امت کے پاس ٹائم کم ہے شاید مختصر آزان زیادہ پسند کیجئے ہم اتنے مسکین ہیں شیعہ اتنے تیری نظر میں مارے ہیں جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی کہے گا شیعوں کی ادھان قرآن میں ہے اور کبھی ہم نے بھی جناب سے پوچھے ہم نہیں پوچھنا بھی نہیں ہمیں تم اچھے لگتے ہو کہ اتنے سالوں سے پاکستان بنا ہے ہمارے دوست ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں صویر والی ادھان دینی چاہیے یہ چھام والی دینی چاہیے کہاں ہے آپ کہاں ہے آپ وہ احمد فرمائے درہ میں نے قریب آیا حضر صاحبانگرہ میں خطرہ کر اللہ کافی ہے عظام اللہ تک کر لو اگر اللہ کافی ہے تو کلمہ اللہ تک رکھو اگر اللہ کافی ہے تو نماز کیونکہ اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے کیا میں نے خود ہی اپنے آپ کو داد دوں میں پھر کہہ رہا ہوں نماز اللہ کی بات ساتھ ذاتی جی بس باب شکر محبت ہے آپ نماز اللہ کی ذاتی عبادت ہے پرائیویٹ عبادت ہے خالصتاً اللہ کی بات ہے تو مسلمانو جب اللہ کافی ہے تو اللہ کی نماز میں اللہ نہ کرے باقی صورتیں باقی صورتیں اگر یاد نہیں ہیں بدل کے پھڑے الحمد بدلنے کی اجازت الحمد میں کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد باللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک ومدین یاکا عابدو وائی جاکا مستائی جب یہاں تک نمازی اللہ سے گفتگو اور یہ اللہ سنت ہے مجھ تو شہرک سے قریب ہے جب نمازی کہتے ہیں حمد صلی اللہ کی جو عالمین کر دو اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے کہ میرا بندہ مجھے رب العالمین کہہ رہا ہے نمازی کہتے ہیں تو رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم جسا ہے مالک یوم الدین ہے مالک یوم الحساب ہے اللہ آپ کہتے ہیں میرے بندے تو تو کمال کر رہا ہے یہ نمازی کہتا ہے اییا کا نابدو فائی جاکا استائی اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تو اسے چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے مجھے رب العالمین کہا رحمان کہا رحیم کہا مالک یوم الدین کہا عبادت بھی میری کرتے ہو مدد کی ضرورت کہاں پڑ گئی ہے نمازی جلدی سے کہتا ہے اہدنسیرہ آپ جی ہیں آپ جی ہیں کیا کہنے ہیں آپ کے آپ آپ کو کمال سمجھ رہے ہیں ہاں ہاں کوئی آیت میں چھوڑتوں نہیں رہو مجھا نہیں نمازی فورم کہتا ہے اہدنسیرہ تلوستاقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سیدھا راستہ تیری مدد کے بغیر نظر نہیں آئے گا اللہ ہماری مدد فرما ہماری مدد فرما ہمیں سیدھا راستہ دکھا پھر کیا کہتے ہیں شراط اللہ زینہ انعام تعلیم اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پر تیرے انعام ناتل ہوئے اور پہلے تو کہہ رہا تھا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور ادھر کہہ رہے وہ راستہ ان لوگوں کا دکھا یہ لوگ کون ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتے جی بسم اللہ صحیح ہے 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 بینا تفریقہ فرما میری اہلی اسلام آئیسو گزارش کوئی کسی قسم کی تلخی چلخی نہیں ہے کوئی غصر نہیں ہے اب الزام لگانا چھوڑ دو جی غصراخیاں کی جاتی ہیں اور عزت نے کی جاتی ہے اور بزرگوں کی شان میں میں سیدوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں غصراخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد غصراخ ہوتے ہیں راستہ ان لوگوں کا دکھا آپ کی سوچوں سے بھی چل دی با میں مکمل کرتا ہوں راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں میں تیری نعمت دکھا جائے رنکھو اپنے مذہب یار چھوڑو کیوں ایک ذہن میں بات سوال کر لیا یہ شیعہ مولویز آکر آئے تھے اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں قرآن میرے سر پہ رکھو میرے مرشد ہیں بھائی ہیں بابا جی ہیں سید بادس ہیں میں ان کی موجود کی میں کہہ رہا ہوں ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے اسی اگلے سوال دیتا ہے کوئی تو سمجھے گا جا کوئی تو سمجھے گا جا کوئی تو سمجھے گا جا یہ بندوں کو شیعہ کرنے کے لیے یہ ساری نئی بندے شیعہ کرنے کے لیے سب نہیں ہے سپیکر پہ قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں اس لیے سناتے ہیں کہ کل میدانِ حشر میں نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی رہنائی جائے اپنے اپنے مذہبوں کے دانشوروں سے پوچھو کہ یہ نعمتوں والا قبیلہ کون چاہتے ہیں چھوڑا بحث کون کیا ہے ریکھنے دو لیکن صرف اتنا بتاؤں یہ نعمتوں ارجن کا ذکر نماز میں میں نے پہلے کہا ذاتی عبادت پرائیویٹ اللہ کی خالصتا نجی عبادت میں یہ لوگ شامل ہیں ہمیں صرف اتنا بتا دو یہ لوگ کون ہیں میں اگر کچھ کہتا ہوں کہیں گے سید تا اپنے اقیدے کی بات کر دے مسلمانوں اپنے گھروں میں رہو مسجدوں میں رہو مسلموں پہ رہو اپنی نمازوں سے پوچھو تجھے نمازیں تیری بول کے بتا دیں گے نعمتوں والا کبیلہ کون سے یہی سبب ہے جا جی مسلمانوں کی قبلہ نماز ختم نہیں ہوتی یا نماز ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے اہل اسلام بھائے درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں اور درودِ ابراہیمی کیسے پڑھتے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم نہیں میں سرکاری درود پڑھتا کچھ بندے رکھ رکھ کے میرے ساتھ چل رہے ہیں وعلی آلی ابراہیم انکم حمید مجید جہل مالو اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پر کما جیسا سلیتا تو انہیں درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ ابراہیم دیرے دار نبی تھا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں مجھے لقص نہیں ہے مجھے تو یوں لگا کہ جیسے میں امریکی عمام سے خطاب کرنا کوئی آپ دیرے داری نہیں سمجھتے سٹی ایریا میں یا شہروں میں رہنے والوں کو دیرے شرے کی سمجھ نہیں آتی شہر میں مندے کو رہنے کو ہوتل بھی مل جاتا ہے کھانے کو ریسٹورنٹ بھی مل جاتے ہیں لیکن پنڈ میں بستیوں میں جہاں رات ہو جائے نا اور مہمان کو پندرہ بھی کھورا لپدے پردیوں میں رات پہچ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں اس پنڈ چے دیرے اللہ کارکے رہے ہیں جہاں روٹی بھی ملے رہنے کو بستہ بھی ملے میری دعا ہے بابا جی کا ڈیرہ سلامت رہے آپ نے ڈیرہ نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا اور ڈیرہ یہی ہوتا ہے مہمان بھونکھا نہ جائے مہمان مہمان چپ رہو گے مجھے تک رہے گا اور جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کے تعلق دور دور تک ہوتے ہیں ان کی یار یا دوستی یا دور تک ہوتے ہیں ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں تو ان پڑھو کہاں رہ جاتے ہیں کوئی تو سمجھے گا کوئی تو سمجھے گا یہاں درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے چلے چلتے چلتے چھوٹی سی بات آپ سے اور شیئر کر لے تو میری دوستوں سے اپیل ہے کہ جب اچھے موڑ میں ہوتے ہو تو کسی اور نبی کو بھی درود میں رہی کر لیا کرو یا منت ماننی لیے تو حضرت آدم آپ البحشہ رہے کبھی درود اس طرح پڑھ لو مولانا تجھے کچھا کھا جائیں گے وہ کہیں گے مت ماری گئی ہے آدم کے بچوں پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا اس کا مقربہ جانتے سارے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھنے چاہتے ہیں حضرت آدم میں سے حوالے گرامی قادر میری دوستانہ وہ chut میں اپنیل ہے بریادرانہ وہagine کہہ رہا ہوں آلِ نبی کے ذکر کی مجلسوں میں اپنے بچوں کو بہیجے کرو آج وقت بدل چکے اب دور پہلے والا نہیں رہ گیا ایک زمانہ تا جب مض攫وں کی ہمارے پروپلم تھے پیسیں تھی الجاؤ تھے اب تو میڈیا آپ کے سامنے ہے دنیا آپ کے سامنے ہے دور بدل چکے ہیں اب مقابلہ مذہبوں کا نہیں نہیں اب مقابلہ بین العدیان ہے بے شک بے شک بے شک اب مقابلہ دین کا دین سے ہو رہا ہے عیسائیت اسلام کو روندھنا چاہتی ہے تو شیعہ سنے وحابید و بندی کے چکر اٹھائے پر اور اسلام کو وہ مسلمانوں کو ختم کرنے والی جو طاقتیں ہیں وہ ہم سب کو مسلمان سمجھ دیں چلو جتنے بندے بھی سمجھ گئے ہیں کافر وہ طاقتیں ہم سب فرقوں کو مسلمان سمجھ دیں لہٰذا یہ جو اندر کے رولے ہیں وہ کافر ہیں یہ اب چھوڑ دو اب یہ بحث ختم ہوگی اب مقابلہ عیسائیوں سے اور عیسائیوں کے گرجے چرچ جلانے سے اسلام غالب نہیں آئے بندہ تم قتل کر سکتے ہو باتیں قتل نہیں ہوتی ہیں خدارہ خدارہ مسلمانوں اپنے ساتھ لے کم کرو اپنے بچوں کو یہ نفرت انگیز لٹریچر سے بچاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اسلام کا دفاع کیسے کرنا ہے صرف اتنا سوچو کہ آج اگر کسی بھی عدالت یا کسی بھی جگہ پہ عیسائیوں نے تمہیں چیلنج دے دیا کہو ہمارے سامنے آ کے بات کرو دین کن کا افضل ہے نبی کن کا افضل ہے عیسائیوں کو مارو گے کیا عیسائیوں کو قتل کرو گے میں منت کر رہا ہوں اگر کسی پینل اقوامی جگہ پہ عیسائیوں نے تمہیں بھلا لیا حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے پادریوں نے تمہیں چیلنج دیا پھر میری مسلمانوں کے علماء سے اپیل ہے مو اٹھا کے خلصے میں اکیلے نہ جانا سیوں کو ساتھ رکھ رہا ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجرب بھول پڑو جہنے والوں میری بات کی دائیتھوڑائیں گیا میں مسلمان صرف چلک میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں مقص کیونکہ زیادہ نہیں رہ گیا اگر اس شیڈول تک بھی پہنچ لے ہماتنہ آپ متوجہ ہیں مسلمانوں اپنی اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر سوچو کہ اگر عیسائیوں نے اعتراض کر دیا اور عیسائیوں نے پوچھ لیا کہ بات دلیل سے کرو نبی کم کا افضل ہے عیسائیوں کا افضل ہے جب مسلمانوں کا افضل ہے اور عیسائیوں نے دلیل دے دی دلیل سے بتاؤ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے عیسائیوں کا عیسائی تین دن کے نبی تھا تو مسلمان کہتے ہو محمد چالی سال کے بعد بنا ایک تین دن کے نبی ایک چالی سال کے بعد نبی افضل کہو میں اگر عیسائیوں نے اگلی بات کر دی کہ عیسائیوں کو مسلمان ہو تم آج بھی زندہ مانتے ہو زندہ مانتے ہو کہ چوتھے آسمان پہ عیسائی زندہ ہے اور محمد کے بارے میں تو مسلمان آپ اس میں لڑتے ہو کہ یا رسول اللہ نہ کہو یا نبی اللہ نہ کہو محمد مر گیا اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا وہ عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو محمد کا مردہ مانتے ہو پھر زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ نہیں ہوتا زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں اب دو ہی راستے بچتے ہیں یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ہماری مجلس ہو گئے آج اگر عیسانیوں نے کسی بھی کسی بھی جگہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عیشہ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے اب حضور بیٹھے میں یہ آشانہ کہانی میں تصور خیال پیش نہیں کروں حقیقت ہے کہ مریم کے کھانے قرآن کہہ رہے ہیں سور عالی بران کہہ رہے ہیں کہ بی بی مریم کے خجرے کو لاکھ کر کے حضرت زکریہ مزدوری کے لیے جاتے تھے اس زمانے میں نبی تبلیغیں کرتے تھے تو مزدوریاں بھی کرتے تھے اور جب آکے تروازہ کھولتے ہیں تو مریم کے سنم نے بے موسمت پھن تازہ کھانیا زکریہ پور سے مریم یہ سب کھان سے آیا بی بی کہتی تھی میرے اللہ کرسک بڑا بسیج ہے اگر مسلمانوں یہ عیسانیوں کا لٹیچر نہیں ہے قرآن مجید ہے سورہ عالی بران ہے کہ عیسیٰ کی مانگے کھانے جنت سے آتے تھے اب اگر عیسانیوں نے کہہ دیا کہ اس حیثیت کیوں بی بی تمہارے مسلمانوں کے سہن میں ہے مسلمانوں کہاں جاؤ گے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو مجلسوں میں بھیجو تاکہ تیرے بچوں کو پتا چلے کہ سورتدار کس پہ اترا تھا محمد کی بیٹی نے منت کے روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے منت کے بی بی کے دن ہے لہذا بات نہیں کروں گا تو مکمل بات ہی نہیں ہوگی بی بی نے منت کے روزے رکھے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ کبھی افتاری کے ٹین مسکین آجاتا تھا کبھی یدین آجاتا تھا کبھی اسیر آجاتا تھا دنیا کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے اسیر عربی میں قیدی کو کہتے ہیں قیدی قید میں ہوتے ہیں یا گریوں میں روٹیاں مانتے ہیں شاید میں فضاحت کا وقت نہیں ہے میں زمدہ ایلی سے کہوں گا میں آدھا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ خدارہ خدارہ نام نوٹ کرلو رائٹر کا نام میں دے رہا ہوں شاہد علی اللہ محدد سے دہلوی کی فیملی ہندوستان کی بہت بڑی فیملی انہوں نے قرآن کی تفسیر میں سورہ تار کی تفسیر میں سجد مونت و آمات کے تحت لکھتے ہوئے یہ فکر لکھے ہیں کہ بی بی فادمہ کے دروازے پھر مانگنے والے افتاری کے ٹیم روٹیاں مانگنے والے مدینہ کے لوگ نہیں تھے بلکہ جنت کے فرشتے انسانی شکل میں بی بی فادمہ کی چوکڑ پہ آکے مانگ کے روٹیاں جنت میں واپس جاتے تھے تاکہ مدینہ والوں کو پتا چل جائے کہ بی بی فادمہ سے مانگنا پیدت نہیں ہے یہ شاہدالعفید محدث دینوی کے لفظ ہے کہ وہ فرما دے کہ بی بی کے دروازے پہ جنت کے فرشتے روٹیاں مانگنے آتے تھے پہلے آدمی سے لے کے آخری ازہ دار تک شاہدالعفید کی تفسیر عزیزی میں شاہدالعفید اللہ کے خاندان کا حوالہ دے رو وہ کہتے ہیں کہ بی بی فادمہ کے دروازے پہ جنت کے فرشتے آتے تھے روٹیاں مانگنے کے واپس جنت میں جاتے تھے تیرے بچی اگر مجل سے سنیں گے ضرور اپنے نبی کے قبیلے کی حیثیت کا پتا چلے گا کہ ان کا مقام کیا تھا پھر اگر عیسائی کہیں گے کہ عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے تیرے بچے عیسائیوں سے کہنے کی پوزشن میں ہوگے ہم مانتے ہیں عیسیٰ کی ماں کا بڑا مقام ہے لیکن بڑا فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور حسین کی ماں میں جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے مرجم کہتے ہیں اور جس کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں سنائیں تو کسے سنائیں یہی زہرہ علی شکہ رہی تھی یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے میرے چنازے پر ملوں پورا علاقہ موجود ہے جید شہرے نورانی روحانی مجمع میں استاد بڑھوں قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل ساہ پوری زندگی بی بی کی وقالت کرتے رہے شورکورٹ کے قریب ایک بہت بڑا زمیداروں کا علاقہ ہے کملانا فیملی ایوان پہ بہت سال پہلے کی بات ہے اس پنڈ کے سب سے غریب آدمی نے مجلس کروائی پنڈ کا زمیدار کو سیلوے موربے کے مالک تھا دوشیہ نہیں تھا اس غریب گھر کے سین کی مجلس میں مولی اسماعیل نے قرآن سر پر رکھ کے کہا ہے کہ محمد کی بیٹی خالی ہے آبات رہو جائے سیدارہ حضر پہلے جائے جیب اس پہلے جیب اس پہلے سیدارے بھی موجود ہو آدمی حضر دار بھی موجود ہیں جب سپیکر میں مولی اسپائل نے کہا نا محمد کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی اور خالی آئی وہ زمیدار جو علاقے کا سامسے مڑا زمیدار تھا وہ اپنے نیرے پہ سوڑ رہا تھا وہ جلدی سے دوڑتا پاتا اور آقے کہتا ہے مولوی تو ہمارا مہمان ہے لیکن یہ بات نہ کر کس کی جرت ہے محمد کی بیٹی کو خالی دے پولانا اسماعیل بات سمجھ گئی بات سمجھ گئی لیکن تو یقین نبی کا کلوہ پڑھنے والا غیرت مرموش اللہ اپنے مذہب کے مولوی سے جا کے پوچھ کے آجا میں تیرا انتظار کر لیتا ہوں میں جاتا نہیں میں یہی ہوں وہ کہتا ہے مولوی جانا نہ میں بھی پوچھ کیا تم اپنے محصد کے مولوی صاحب کے پاس جا کے کہتا ہے ابی فاطمہ حق مانگنے گئی تھی اس نے سمجھانے کی کوشش کی کچھ نے کہتا اوری صاحب آپ نہیں سمجھتے شریعت میں نبیوں کا برسوہ نہیں ہوتا اس نے ایک ہی بات اس نے کہا میں جٹ بندوں مجھے نہیں پتا شریعت میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے اتنا بتا فاطمہ گئی تھی اور میں حصد آباد رہو سیدہ راضی ہو اس آئل کی ماں تیری تازیت قبول کر لیتا اللہ میرا جانتا ہے یہ بی بی کے وقیلوں میں تیرے نام لکھا جائے گا جو حق زہرہ کے لیے رو رہے ہو اور جب اس نے کہا نا گئی تھی اتنا بتا دے گئی تھی مولوی کو کہنا پڑا کہ ہاں گئی تو تھی لیکن حق بنتا رہا اس نے کہا اور بنتا تھا یا نہیں بنتا میں غریب گرہنگار مجھے مانوں صدیوں بعد کھڑاوا کہہ رہا محمد کی بیٹی میرے در پہ آ جاتی میں اسی مربع فاطمہ کے نام میں جائے داد بی بی فاطمہ کے نام اور مجھے مانوں درد صرف یہی رولاتا ہے تیرے نبی کی قبر ہے فاصلہ زیادہ نہیں ہے مسجد نبی جو ظاہر ہے مجھے بتائیں گے جو نہیں گئے اللہ جا سکو مسجد نبی میں اللہ جانتا لاکھوں کے پلب اور ٹیوبے روشن ہے کم کمہ کی روشنی قبر زہران تھیرے میں ہمیں محمد کی بیٹی کا جرم بتا دیا جائے ہمیں محمد کی بیٹی کا قصور بتا دیا جائے صرف ایک لفش کہہ رہا ہوں میرا حصہ ہو گیا تمہاروں کو انہیں لفش کہہ رہا ہوں سات سال کا یہی آج سر شب جو آ رہی ہے سات سال کے عبام حسن میں مانوں آپ کا کسی کا دل دکھے وہ جواب کر چھ سال کا حسنہ ہے شام والی بی بی کی عمر پانچ سال دی چھوٹی مخدومہ ساڑھے تین سال کی دعا کرو اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جائے جب بی بی فاطمہ دنیا سے گئی ہے حسن سال سال کے حسن باہو جی چھ سال کی ہے سیدہ پانچ سال کی ہے کلسن بی بی ساڑھے تین سال کی ہے اور دونوں شہدادوں کو بی بی نے دونوں شہدادوں سے کہا نانے کے روزے پہ جا کے دعا بانگو اور امی امن اور فضا کو بھلا کے کہتی ہے میں نے حسنہ ان کا کھانا تیار کر دیا ہے جن بچوں کی ماں مر جائے انہیں پھر کھانے کھلانے والا کوئی بھی ہوتا ہے لہذا میرے بچے جب نانے کی قبر سے واپس ہیں پہلے کھانا کھلانا اور پھر میرے دروازے پھر کمرے کا دروازہ اللہ تیرا پرزہ تیرے بچوں کی زندگی ہے دراز ہو اللہ میں جاتا ہے دونوں شہداد نانے کی قبر پہ آگئے سات سال کا حسن ہے چھ سال کا حسین ہے حسن نے بھی امامہ اتارا حسین نے بھی نبی کی قبر پہ نبی کی قبر کے تعویز پہ بچوں نے امامہ اتارے اور حسن نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی نانا نانا میری امامہ بھی مار رہے نانا میری امامہ بھی بہار رہے نانا آپ کے بعد ہمارے گھر کو پتہ نہیں کس کی نظر لگے نانا ہماری حویلی اجڑ گے نانا ہمارا بابا علی اتنا غریب ہو گئے مدینہ کے لوگ علی کے سلاموں کا جواب نہیں دیتے نانا ہمارا جب تین دفعہ حسن کے موز رکل ہے نانا امامہ بیمار ہے غریب کرولا حسین آگے بڑھا آگے بڑھ کے کہتے ہیں نانا حسن تیرا امیر بیٹا ہے امامہ بیمار نہیں امامہ زخنی ہے امامہ زخنی ہے نانا امامہ کا چہرہ بھی زیدی ہے آیات اگرامی باب کے سامنے ملک کے نام آزاکر آگا دلاورہ بہت سے گھگورہ والے بچے ادا پڑھیں گے آپ حضرات بلند ترین شروعات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد اللہ علیہ وسلم